کشمیر 1945 سے 1947 تک ایک معاملہ ایک سوال ہٹلر کہاں مارا جرمنی میں مارا کی کشمیر میں میری کتاب کشمیر بیرسترون یہ کتاب کشمیر کے چپے چپے کی کتاب ہے کشمیر کے ہر اسرار کا حل آپ کشمیر اس کشمیر بیرسترون کے چپٹرز میں پاؤ گے ایمیزن پہ بھی ہے لیکن ہزاروں لاکھوں موضوع ہے اس میں لیکن آج کے موضوع کے لیے میں نے بہت سارے وہ کمپیننگ جو کی گئی یہاں پہ جیسس آیا تھا یہ کمپیننگ کیوں کی گئی اسی وقت جب ہٹلر گائب ہو گیا یا نقوی خودکشی کی یا چترال سے یا افغانستان کے یا یہاں جو شہرائے براشیم سے کہاں سے آیا ہائیڈ آؤٹ اس کو کہاں ملا اور جو انیس سو سنتیس میں نو ٹرنک جواہرات سے بھرے ہوئے جس میں ہمارے بزرگان کے بھی جو کشمیر کے اولیاء ہے ان کے جواہرات تھے شاہ حمدان کے تھے بلبلشاہ کے تھے اور ہزاروں ایسے لاکھوں کے تھے اور جس کی ہسٹری ہے اور ابھی تک تو اشخانہ میں ہے لیکن سب نہیں ہے اس کی بندرباٹ کیسے ہوئی اس پار بھی وہ لے قبائلی کیسے آئے وہ بھی کیوں اسی کو ڈونڈ رہے تھے انہی ٹرنکوں کو یہ ساری جو میں نے یمک کیا ہے اس کو کمپیننگ دیکھ لیجئے اور پھر میں نے کس طرح میں گیا وہاں کوئی حضرت عیسیٰ کا کئی اسرار بھی کوئی نام نشان بھی نہیں ہے کہ وہ روزبل میں کبھی آئے ہوں اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور میری کتاب ایک ایک چیز کو واضح کر رہی ہے کی بیانی شاند ہے مجھے 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 چیزی پھر میں مجھے چیزی سے بیڈمونڈ رہاً بسوچلے نوڈ دورنڈ رہے کی طرح جاؤلی جی سنگیری سنگیری جیزی اس کرنے کی شیصی ککشمیر وکے جی نیتے جیش لیکی لیکن طرح جی enlarقی 80 حیران کن بات یہ ہے کہ انیس سو پتالیس کے بعد ہی یہ کتابیں منظر عام پہ آنے لگی کہ حضرت عیسیٰ کشمی رائے ہے اور روزبل میں مدفون ہے وہاں ان کا آستان ہے اور ایسے ایسے تھیریز آنے لگی کہ ساری دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کشمیر کے روزبل میں دفن ہے لیکن اس سے پہلے کسی کتاب نے یہ نہیں لکھا کہیں پہ ذکر نہیں ہے کہیں یہ ذکر نہیں ہے جونہ راجہ کی کتاب میں نہیں ہے محمد امین چادورا کی کتاب میں نہیں ہے جی امڈی صوفی کی کتاب میں نہیں ہے یہاں جونہ کلہنہ کی کتاب میں نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے بعد بار یہ فیڈ کیا گیا کیونکہ کشمیر کا اسرار اور کشمیر کے راز اہی پنتالیس اور ستالیس میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہٹلر کا اچانک غائب ہونا اور بار بار یہاں پہ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ وہاں پہ تشریف لے آئے ہے روزبل میں جس کو پلکل ہماری ریسرچ انکار کر رہی ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ کا کئی اسرار بھی کوئی نام نشان بھی نہیں ہے کہ وہ روزبل میں کبھی آئے ہوں اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور میری کتاب ایک ایک چیز کو واضح کر رہی ہے موسیقی 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 Well-known scientist, Kurt Berner, an expert, has examined these marks and says that this is exactly how the feet of Jesus were nailed on the cross, one upon the other, pierced with a single nail. موسیقی There's no doubt in my mind that Jesus and you, Zasaf, are exactly the same person. I think the evidence is overwhelming. موسیقی History tells us that out of twelve Jewish tribes, ten had migrated away from Israel since five centuries before Christ. These scattered ten tribes have been known as the lost sheep of Israel. Many of these lost Jewish tribes have got settled along the Silk Route, Afghanistan and up to Kashmir. There are huge Jewish populations along the Silk Route. Afghanistan, most of the tribes in Afghanistan, the warlords, the Taliban, the Pashtuns, are all descended from the twelve tribes of Israel. And many are still known by their tribal names, their biblical names. And they wandered and settled across most of Afghanistan and what is now Pakistan, northern India and Kashmir. There are several such communities of Bani Israel in Kashmir and India. موسیقی These people of Jewish descendants have physical features which are strikingly different from other Indian communities. Some genetic studies are also being conducted which indicate the Jewish links. Experts have identified more than 90 tribal or caste names which are common both to Kashmir and Israel. A number of terminologies in Kashmir which might be having Hebrew links. Mr. M. V. Alam lives in his residence at Gutli Bagh. He is a scholar of the history of Bani Israel. We are Israelis connected to Prophet Moses. Prophet Ibrahim had eleven children. Huda was the eldest. We are his descendants. We are Bani Israel. Our living style, food habits, traditions and even language is different from that of Kashmiris. When Jesus is a place where Jesus has lived, he has meditated and that rod is there. M. V. Alam preserves Asahi Isa or the rod of Jesus. It is to another place called Harwan near Srinagar. Adjacent to Harwan is the ancient archaeological site where the fourth great Buddhist council was held in the first century. He is the highest. And the prophet of Allah who has given us had the first time. And the prophet of Allah has given up to me, should be the Sabbath. And the prophet of Allah now says, کہخشان ہے جب سے حضرت بلبل شاہ صاحب آئے جب سے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ آئے یہاں سامنے ہمارا آستان مبارک ہے غوث الپاک کا تو یہ جو بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ جیسوس کی قبر ہے کوئی کہہ رہا تھا جناب یہاں ہٹلر کی آدھی قبر ہے تو یہ چیزیں ہمارا اپنا جو یہاں لوگوں میں جیسے آج یہاں اتنے آئے شہدائی آئے تو ہمارے اپنے بزرگ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر آنے کے لئے ہمارے بزرگ کے آستان پہ ہم فاتحہ آدھا کرتے ہیں ہمارے صوفی اولیاؤں کے کہخشان میں اس کا بھی ایک نام ہے ہم اس وقت یہاں پہ جو ہمارا آستان مبارک ہے حضرت نصر الدین حضرت یوسف صاحب کا جو یہاں کے لوگ ہیں جو صوفی اولیاء کراموں کا کہخشان ہے جب سے حضرت بلبل شاہ صاحب آئے جب سے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ آئے یہاں سامنے ہمارا آستان مبارک ہے غوث الپاک کا تو یہ جو بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ جیسوس کی قبر ہے کوئی کہہ رہا تھا ہے جناب یہاں ہٹلر کی آدھی قبر ہے تو یہ چیزیں ہمارا اپنا جو یہاں لوگوں میں جیسے آج یہاں اتنے آئے شہدائی آئے تو ہمارے اپنے بزرگ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر آنے کے لئے ہمارے بزرگ کے آستان پہ ہم فاتحہ آدھا کرتے ہیں ہمارے صوفی اولیاؤں کے کہکشان میں اس کا بھی ایک نام ہے تو میں چاہوں گا کہ حکومت اس بارے میں جس طرح ہم نے بڑے بڑے آستان یہ عزیس نو تعمیر کیے تو ہمیں یہ کسی نے کہا کہ جناب یہ جیسوس کا بھی ہے اور بہت سارے جو نئے آئے ہیں کہ انیس سو پنتالیس میں یہاں پہ جیسوس کے نام پہ ہٹلر کو چھپایا گیا ہے تو وہی یہاں پہ اسی کا ہائیڈ آؤٹ تھا تو اسی کی قبر ہے تو یہ چیزیں تو اسلام تو یہ کسی چیز کے لئے مانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو قرآن شریف کہتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ لیا گیا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کو عرش پہ لیا گیا تو اس کو کیسے یہاں پہ مدفن کیا جا سکتا جو اندر میں نے ابھی جو گناہی صاحب نے منظور آمد گناہی صاحب جی جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہے تو یہاں پہ میں نے ان کے سامنے جو اندر کی جو قبریں دو دیکھی صحیح طور پہ ایک ہی قبر نہیں ہے یہاں پہ دو قبریں ہیں تو دو قبریں ایک یہاں پہ ہے دوسری اس سائیڈ میں ہے تو اس کے دونوں قبروں کے اوپر جو غلاف ہے تو وہ غلاف پورا قبر کی ہوئے تو اس کو ہم صرف اپنے ایک جو ہمارے جو یہاں بلیف ہے جو کتابوں میں ہم نے پڑا ہے جو ہسٹری میں پڑا ہے کہ یہ جو یہ یغہ پہ یہاں پہ ہے یہ ایمموریل جب یہاں کے ہم بھی اتنے لوگ یہاں تھے یہ تو پرانی جنریشن ہے اس سے پہلے بھی جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت مشقواتی نے کتاب لکھی ہے حضرت دید مری صاحب نے کتاب لکھی ہے اس سے پہلے تاریخ راشدی لکھی گئی ہے جو یہاں کے گورنر تھے مرزا دگلت صاحب نے لکھی ہے تو وہ بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہے بہت ہی پر اسرار جگہ ہے اور اس جگہ کی بڑی بلیسنگز ہیں اور اس کا میں تو چاہوں گا اور آپ کے ذریعے بھی اپیل کروں گا کہ اس کو حضرت عیسیٰ کی قبر یا ہشلر کی قبر تب تک نہ مقرر کیا جائے یہ کس کی ہے ان دولوں میں سے کس کی ہے جب تک ان کا ڈینیٹی حساب نہ کرو لیکن ہمارے لئے تو یہ بزرگ اپنے صوفی بزرگ کی یہاں پہ آستان شریف ہے اور ما شاء اللہ آج بہت دیر کے بعد یہاں اچھے اجتماع نے یہاں پہ شرکت کی فاتحہ پڑھی اور ہمیں بھی موقع ملا سواب کا موقع ملا اپنے بزرگ کے شاید یہی بزرگ ہمیں بلاتے ہیں اور انہی بزرگ کی دولت ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں ہم نے چار شریف جب جلایا گیا تو ہمیں ہی موقع ملا خان کا پناہ بنانے کا جہاں میرا پتھر ابھی تک لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں میں شکر گزاروں اور ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کے سامنے میں یہ جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے گناہی صاحب سے بھی ان دونوں سے میں اور جو یہاں کے باشندے ہیں یہاں منظور صاحب ہے ہمارے دمدار صاحب ہے اور ہمارے یہ بھی ہماری کانفرنس چل رہی تھی صوفی کانفرنس اس کے بھی آرگنائزر ان سب سے آجازگل سے یہ سب سے کی اس آستان کو آپ مدود شریف شروع کرو جو مولود ہوتے ہیں کیونکہ یہ بزرگ مانگتے ہیں مولود اس کا اپنا تیران تاریخ ہے تیران تاریخ آپ منایا کریں مہربانی کریں ہم منایتے ہیں وہ کیا کریں تو ہم بھی بہت سارے لوگوں کو اس وقت بتائیں گے اماموں کو بتائیں گے جناب آپ ہمارے تیران تاریخ ہمارے باقی کوئی ہمیں یہ بولے ادھر ادھر ہم نہیں ماننے کے لئے کہوں گا کہ جو بھی یہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کہتے ہیں یہ صرف منگڑت بات یہ ہے اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مطابق وہ تو دنیا میں کہیں دفع نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف لے لیا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے جو بھی اس میں کوئی کتاب لکھتا ہے جو بھی کہتا ہے وہ سرہ سر جوڑ بولتا ہے اس پر کبھی بھی کسی کو عمل نہیں کرنا چاہیے مہربانی کر کے مہربانی کر کے یہاں پر صوفیوں کا بزرگ یہاں کوئی صوفی بزرگ ہے جس کے لئے ہم یہاں اس کی عزت کرتے ہیں اور اسی پر عزت کر دے ہیں ہمیشہ یوزہ آصف یوزہ آصف یوزہ آصف ہے یہاں پر جو بھی ایک سید نصیر الدین جو حضرت عمامی جعفر صادق صاحب کے فرزند ہے پر 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 پرسا اکس پایا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اکس پایا کہا ہے ہاں وہ آگے دیکھ لیجئے آجے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہے یہ ہے یہ جو اکس پایا دیکھیں یہ دو اکس پایا ہے یہ ہے نا نہیں دائے اور بائیں یہ دون یہ انہی کا ہے یہ تو بہت ہی بہت ہی بایا بایا اور یہ جو لمبا پیر ہے انہی پیر میں ان کا جو قد ہے وہ سنا ہے اپنی بزرگوں سے ہم نے کہ وہ چہلگز کا تھا چہلگز کتنے نو فر بس یہ تو پورا یہ تو پروو کر رہا ہے ایک دو تیچہ پانچ ایک دو تیچہ برا برا پانچ انگلیاں ہیں آزاب تا اور پتھر پہ جب انہوں نے رکھا ہے دیکھو یہ بزرگ کی کتنی ہستی رہی ہے کہ پتھر پہ یہ پوری دھنس گئی ہے یس 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 کریںس کربیدی ڈشاڈاہی ہے بیڈی ڈشاڈاہی ہے اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ سلام اللہ جشمتہ وستندرسیم شہجار موئی اللہ لطی صحاب جاگر صل اللہ علیہ وسلم اللہ 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 موسیقی 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 سویے کہ کس طرح جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی بیئرز میں تباہی کرتی ہیں کشمیری میں کہتے ہیں کہ کشمیری میں ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ کشمیری کے ہاپ تک تو جو یہ تباہی آج تک ہوگی ان چیزوں کو سبلیزیشنل کا کیا رول ہاو سبلیزیشنل یونیٹی پلیزر رول جو ہماری تھی ہماری سبلیزیشن یونیٹی آگر دیکھیں کہ کشمیری کی بہت ہی عالی نہیں ہے نمبر سیکر اس میں میں نے کچھ ریفرنس بھی ایک تو جیسس کی بھی اچانک جب سے ہٹلر گم ہو گیا وہاں جرمنی میں سامسی ایسے سسائیڈی پھر ایک ریشن حبومیت کو کہا گیا کہ یہ اس کی ڈیڈ بولی جو بھی تک ملی لیکن کشمیری میں ایک نسٹری ہے کہ وہ چترال کے راستے سے بس گائز روم میں کشمیر میں آیا جسے اسامہ بن لادن کا وہاں پہ تھا ہوتاب میں اسی طرف وہ آیا وہاں روزبال اور روزبال کا نام اچانک نائنٹی فارٹی کے بعد جیسس کرائیسٹ کی وہاں ہے تاکہ اس کو ایک سیکیورٹی بھی اس کا ایریہ اور اگر آپ گوگل بھی دیکھیں گے جبکہ وہ جیسس کی ہوئی ہی نہیں سکتا ہے وہ نائنٹی فارٹی فائل کے بعد پوسیبلٹی ہے یا تو وہاں جرمن بانک بانکر سے وہ ہٹلر چار بانچ لوگ دیکھے وہاں پہ آیا کہ وہی پہ ڈیسی پہ اور یہاں پہ ڈیسی پہ تاکہ